بیرے ویدیارتیوں کے لئے آج میں ایک نیا ادھیا ہے ایک نیا چپٹر لے کر آیا ہوں very most important question بیرے پرتفن برس کے ویدیارتیوں کے لئے ادھیاں کا نام ہے شکھ درم ہے خالصا درم شکھ درم کیا تھا شکھ درم میں کون کون سے گروہ ہوئے اس کی میں آج بسترد بیویش نہ کروں گا very most important question اس کو دھیان سے یاد ہوں پیرے ویدیارتیوں شکھ درم شکھ درم میں کتنے شکھ گروہ ہوئے شکھ درم میں کون دس شکھ گروہ ہوئے کون کون سے دس شکھ گروہ ہوئے ان کے کیا کاریت ہے اس کی آج بے بسترد بیویش نہ کرتا ہوں پہلا پہلا لے لیتے ہیں پیرے ویدیارتیوں گروہ نانک دیل شکھوں کے پرتفن گروہ کون تھے گروہ نانک دیل گروہ نانک دیل کا جنم 1469 میں پاکستان کے تل بندی میں ہوا تل بندی کو ورتما میں کہتے ہیں ننکانہ سہے تو واپس سنا شکھوں کے پرتفن گروہ شکھوں کے آدھی گروہ گروہ نانک دیل کا جنم 1459 میں پاکستان کے تل بندی میں ہوا تل بندی کو ورتما میں کیا کہتے ہیں ننکانہ سہے کہتے ہیں پیرے ویدیارتیوں گروہ نانک دیل گروہ نانک دیل کا جنم 1461 میں ہوا کون سے پریوار میں ہوا کھتری پریوار میں ہوا اور گروہ نانک دیر نے گروہ نانک دیر بڑے ہوئے وہ ہمیسا چنتن سیل رہتے تھے ہمیسا بھگوان کی بکتی بھاہوں میں لین رہتے تھے اور گروہ نانک دیر نے ایک نیا دھرم چلیا اس نیا دھرم کا کیا نام تھا شکھ دھرم شکھ سمپردائی کی اسطحانہ کی گروہ نانک دیر نے ہندو مسلموں کی سمپردائی ایکتا پر بل دیا جاتی پردائی پردائی جاتیا وسم پاپک انہوں نے پرہار کیا اور مانو ماتر کی ایکتا پر بل دیا ہندو مسلمانوں کی ایکتا پر بل دیا ونو بیوستہ کی ایکتا پر بل دیا پیرے ویدیاتیوں گروہ نانک دیر نے کہا پرتیگ منوشیہ کو پرتیگ ویدیاتی کو اپنے گروہ کا مان سممان بڑے برجو گھوک کا مان سممان کرنا چاہئے گروہ نانک دیر نے کہا اس ور ایک ہے ہم انہیں الگ الگ ناموں سے پکارتے ہیں رام اور رحیم سب ایک ہی سکتی ہیں گروہ نانک دیر نے پورے دیر نے پورے دیر میں سمپردائی ایکتا کو بل دینے کے لیے ہندو اور مسلمانوں میں ایکتا اسطحفی کرنے کے لیے پورے بھارت دیر کا پانچ بار بھرمن کیا بھارت دیر کی پانچ بار یاترہ کی اس کی اس یاترہ کو اداسی کہا جاتا ہے یہاں تک کہ گروہ نانک دیر نے مکہ اور مدینہ کی بھی یاترہ کی ہے وہاں پر مسلم بھائیوں سے وہ ملے اس پرکار گروہ نانک دیر نے اپنے اپدیسوں کا پرچار پرسار کیا گروہ نانک دیر اسور کو اکار پوروش کہتے تھے اکار پوروش سے تاتلے ہیں جو سمیں سمہ میں بندہ ہوا نہ ہو اسور اندھ ہیں اسور اندھی ہیں گروہ نانک دیر ہیں کونس میں بسوار کرتے تھے شبون بکتی میں نرگون بکتی میں وہ نرگون بکتی کے اپا سکتے گروہ نانک دیر کے اندھوستار اسور کیا کوئی روپ نہیں ہے اسور کی کوئی آکراتی نہیں ہے وہ نرہکار ہے وہ کنھ کنھ میں بیادت ہے اس پرکار اندھو نے اسور کو اکار پوروش کہا نرگون بکتی کے اپا سکتے تھے گروہ نانک دیر کے اپتیس دو گرنطوں میں لکھے ہوئے ہیں ایک ہے جنگجی اور دوسرا ہے پران سنگلی کن گرنطوں میں ان کے اپتیس سنگلی تھے دو گرنطوں میں جمچی اور پراہر سانگلی میں ان کے اپدر سنکلی تھے گروہ نالک دیر نے لنگر ویبستہ کی شروع کی لنگر ویبستہ کا تاتپری ہوتا ہے سکھ سمپردائے کے لوگ آج بھی سامویت بیٹھ کر بوجن کی ویبستہ کرتے ہیں سامویت بیٹھ کر بوجن کھاتے ہیں یہ ویبستہ کیا کہلاتی ہے لنگر ویبستہ کہلاتی ہے یہ تھا پیرہ ویدیا جو گروہ نالک دیر تو گروہ نالک دیر نے واپس میں ریپیٹ کر رہا ہوں جنم چودہ سو گنستر پاکستان کا تلوڑی میں ورطمان میں ننکانہ سائے کہتے ہیں گروہ نالک دیر نیرگر بھکتی کے اپاستھ ہیں وہ کہتے ہیں اسور کا کوئی رنگ روپ آکار نہیں ہے وہ نیرہکار ہیں اسور کن کن میں بھیات ہے انہوں نے اسور کو آکال پوروش کہا گروہ نالک دیر نے ہندو اور مسلمانوں کی ایکتہ پر بل دیا مانوں کی ایکتہ پر بل دیا چھوان چھوٹ کا بیروت کیا سماج نے ویپیر پرکار کی کوروتیوں کو دور کرنے کا پریاس کیا گروہ نالک دیر نے کہا اسور ایک ہی ہے رام اور رہیم ایک ہی سکتی کے نام ہے بلے انہیں الگ الگ ناموں سے پکارا جاتا ہے گروہ نالک دیر کے اپتے دو گرمتوں میں سنکلی تھے ایک کا نام ہے جبچی دوسرے کا نام ہے پران سنگلی گروہ نالک دیر نے پورے بھارت کی پاس پار یعترہ کی مکہ مدینہ کی یعترہ کی گروہ نالک دیر نے لنگر ویبستہ کی سروعات کی یا دخنا گروہ نالک دیر کے سمے میں دلی کا سلطان کون تھا دلی کا سلطان تھا کو تکہ برہم لوگ دی یہ ہو گئے پیر ویدیار کھیوں شکھوں کے پہلے گروہ گروہ نانک دے گروہ نانک دے کے پسچا شکھوں کے دوسرے گروہ ہوئے گروہ انگل یا گروہ لہنا گروہ انگل دو لہنا میں صرف آپ ایک بات یاد کرنا لنگر ویوستہ کو اس تھائے روح سے کس نے شروع کیا گروہ انگر یا گروہ لہنہ نے لنگر ویبستہ کو اس طرح روح سے شروع کیا اور گروہ انگر دے گروہ نامنک دیر کے اپنیسوں کا پرچار پرسار کیا باقی جو کارے میں نے آپ کو بتا ہے ہندو مسلمانوں کی ایکتہ پر بل دینا ورن ویبستہ کی ایکتہ پر بل دینا امیری گریبی کا بھید مٹانا یہ سارے کے سارے جو اپنیس گروہ نامنک دیر نے دیئے تھے وہی سیم کے سیم کارے کس نے کیے گروہ انگر یا گروہ لہنہ نے شروع کیے شکھوں کے تیسرے پویتر گروہ ہوئے گروہ امار داس جی پہلے ہوئے گروہ نامنک دیر جی دوسرے ہوئے گروہ لہنہ یا گروہ انگر اور تیسرے گروہ ہوئے گروہ امار داس جی گروہ امار داس جی نے پیلے ویدیار کیوں یا دکھنا پہلی بات گروہ امار داس جی نے گویند وان میں گویند وان میں اپنی پرمک گتی اسطح پیت کی اور اسی کے ساتھ اس نے پورے بھارت میں شکھوں کی بائیس گدیاں اسٹھاپیت کی اور ان بائیس گدیوں میں پڑھتے گدی پر ایک مہند کو نکت کیا اور ان کا کاریہ تھا اپنے گروہوں کی اپنے شکشوں کا پرچار پرسار کرنا تو اس نے اپنے پرمو گدی کا اسٹھاپیت کی گویند وان میں اسٹھاپیت کی ہے اور یہاں پکی موگر باسہ اپنے خود گویند وان میں گئے اور گروہ امرداز جی سے ملاقاکار ان سے آسیرواد پرات کیا گروہ امرداز جی کا دوسرا کاریہ یاد اگنا گروہ امرداز جی نے ستی پرتھا کا ویروت کیا بار ویبا کا ویروت کیا بہو ویبا کا ویروت کیا سماج میں بیبید اروتیوں کو سماک کرنے کا پریاس کیا تیسرا کاریہ سننا امرداز جی کا امرداز جی نے امرداز جی نے شکھ سمپردائے میں یا شکھوں میں بیوا کی پدتی کو سرن بنایا اور ہندووں کی بیوا پدتی سے شکھوں کی بیوا پدتی کو الگ کیا ہندووں کے رتی ریواجوں سے شکھوں کے رتی ریواجوں کو کچھ الگ کیا اور اس نے شکھوں کی پدتی کو الگ تاپی سرن بنایا بیوا پدتی کو سرن بنایا اور اس کاریہ کو کیا کہتے ہیں اس کاریہ کو لبن کہا جاتا ہے ایسے مہاں تھے گروہ عمر داس جی گروہ عمر داس جی کے بعد شکھوں میں چوتھے گروہ ہوئے گروہ رام داس جی رام داس جی میں صرف آپ ایک ہی بات یاد اکنا رام داس جی کو مگل باسا اکبر میں پانسو بیگا جمین اپہار نے دی اور اس پانسو بیگا جمین پر گروہ رام داس جی نے کیا بنایا شکھوں کے پویتر نگر سودھ نگر پویتر سودھتم نگر امرسر نگر کی اسٹھاپنا کی تو امرسر نگر کی اسٹھاپنا کس نے کی امرسر نگر کی اسٹھاپنا گروہ رام داس جی نے کی اس کے لئے پانسو بیگا جمین کس نے اپہار میں دی مگر باسا اکبر نے اپہار میں دی اور امرسر رام داس جی نے ایک بات اور یہاں تک گروہ میں گروہ کے پت کو بانسا مگد گروہ پت کو پیترک رامدانس جی نے بنایا چوتھے گروہ کے بعد شکھوں کے پانچوے گروہ تھے گروہ ارجون دیر جی شکھوں کے پویتر گروہ شکھوں کے مہتم گروہ تھے گروہ ارجون دیر جی پیریا دیدیارتیوں گروہ ارجون دیر جی میں سب سے مہتوپون بار امرت سر شکھ مندیر کا نرمان کس نے کریا امرت سر میں سون مندیر کا نرمان گروہ ارجون دیر جی نے کریا اور گروہ ارجون دیو جی اتنے مہان گروہ تھے کہ امرسل کا جب سرون مندر بنے جا رہا تھا اس مندر کی نیر ایک سوپی سن ایک مسلم سوپی سن میر سے ایک پرشی سوپی سن میر سے اس کی نیر کا پتھر رکھویا اس کی نیر کس سے رکھائی ایک سوپی سن سے رکھویا ایسے مہان گروہ تھے گروہ ارجون دیو جی گروہ ارجون دیو جی نے دوسری بات یاد رکھنا گروہ ارجون دیو جی میں گروہ ارجون دیو جی نے سمجھ سکھوں سے کہا پرتیک سکھ پورے برس میں جتنی بھی آئیک ارجی کرتا ہے اس کا ایک پٹہ دس بات گروہ کو انیواریاں روپ سے ارپی کریں سکھ سمپرتائے کے لوگ اپنی آئیک کا ایک پٹہ دس دس پرسنل حصہ گروہ کو سمجھ پی کریں گے تو گروہ کے پاس آئے کے سادن ہوں گے گروہ کے پاس پریادت ماترہ میں آئے ہو جائے گی تو یہی آئے یہی دھن سکھ سمجھ دائے کے لوگوں کے وکاس کے لئے بیہر کی جائے گی اور یہ پرتھا کیا کہلاتی ہے منصد پرتھا کہلاتی ہے تو منصد پرتھا سے تاکری ہیں پرتیک سکھ اپنی بارسی کائے کا ایک بٹا دس بات گروہ کو انیوارے روپ سے ارپی کریں گے یہ پرتھا منصد پرتھا کہلاتی ہے پیریہ ودیار کیوں گروہ ارجن دی گروہ ارجن دیر کے سمیں مگر باسا تھا جانگیر جانگیر کا اپنے بیٹے سے سنگر سوا جانگیر کے بیٹے کا نام تھا خسرو دونوں باپ پتروں میں ودرو ہوا دونوں باپ پتروں میں ودرو ہوا تو خسرو نے جانگیر سے ودرو کیا خسرو جانگیر سے ودرو کر کے شیدہ بھاگا اور بھاگ کر شیدہ پہنچے گروہ ارجن دیر کے پاس گروہ ارجن دیر نے جانگیر کے ویتروی پتر خسرو کو دو ہجار روپے کی آرثک سہتہ دی اور ویجی بھو کا آسیروا دیا خسرو نے اپنے پتا سے یودھ کیا لیکن پراجت ہوا جانگیر نے اسے بندی بنا کے جیل میں ڈال دیا اسی سمیں جانگیر گروہ ارجون دیر جی کے پاس گئے اور ارجون دیر جی سے کہا ارجون دیر آپ نے بہت غلط کام کیا تو ارجون دیر نے کہا میں نے کونسا غلط کام کیا تو جانگیر نے کہا آپ کو معلوم ہے آپ نے میرے ویتروی پتر خسرو کی مدد کی اور راج درو کا اپراد ہے جانگیر نے راج درو کے اپراد میں سکھوں کے پاس گروہ ارجون دیر جی پر ڈائی لاکھ روپے کا جرمہ نہ لگیا ارجون دیر جی نے کہا میرے پاس کوئی پیسہ نہیں ہے میرے پاس جو بھی تھوڑا پہ دن ہے وہ میرے ششیوں کا دیا ہوا دن ہے وہ دن ششیوں کا ہی ہے ششیوں کے کلیاں پر گے ہوتا ہے جانگیر میرے پاس کوئی دھن نہیں جب گروہ نے ڈائی لاکھ روپے دینے سے انکار کیا اسی سمیں جانگیر نے گروہ ارجون دیر کو بندی بنایا اور راج درو کے اپراد میں جانگیر نے پنیتر اور مہا گروہ ارجون دیر جی کی ہتھیا کروا گیا پیریا ویدیارتیوں یہ جانگیر کی سب سے بڑی راجنیتی بھول ثابت ہوئی اب تک سکھ مگلوں کے مطر تھے مگلوں سے ان کا کوئی سنگرش نہیں ہوا لیکن جیسے ہی جانگیر نے گروہ ارجون دیر کی ہتھیا کروای یہی سے شکھوں اور مگلوں کے بھی سترو تاکی شروع ہوئی یاد اکھنا پیریا ویدیارتیوں بابر کے گروہ نانک دیر سے بہت ہی مدھو سمبن تھے بابر گروہ نانک دیر کا بہت ہی مان سمبن کرتا تھا مگل باسا ہمائیو بھی گروہ نانک دیر کا بہت مان سمبن کرتا تھا مگل باسا اکبر ہے امر داس جی کا مان سمبن کرتا تھا امر داس جی کا مان سمبن کرتا تھا مگل باسا اکبر نے میں نے پتایا رام داس جی کو پانچو بیگا جمین اپہار میں دی اکبر نے گروہ ارجون دیر کا بھی پاریا یتھوچی ستکار کیا لیکن جانگیر نے سب سے بڑی گلتی کی پانچو گروہ ارجون دیر کو مرتیو دنڈ دیا یہی سے شکھوں اور مگلوں میں ستروتہ کی سروع ہوئی گروہ ارجون دیر کی مرتیو کے پسچار شکھوں کے چھٹے گروہ بنے ہر گووین اور گروہ ہر گووین نے سب سے پہلے گروہ ہر گووین نے بارہ فیٹ اونچے اکال تکت تھی اسٹھاپنا کی بارہ فیٹ اونچے اکال تکت پر بیڑھ کر وہ اپنے ششوں سے وارتالہ کرتا تھا گروہ ہر گووین نے کہا یعنی شکھ شینک شکتی میں پریورتید نہیں ہوئے تو اسی پرکار سے مگل ساسک شکھوں پر اتکی اچان کرتے جائیں گے گروہ ہر گووین نے شکھوں کو شینک شکتی بڑھنے کی ٹریننگ دی شکھوں کو استرہ سسترہ دھارن کرنے کا آدھیس دیا اس نے سویاں میں بھی ویبین پرکار کے استرہ سسترہ دھارن کیے اس پرکار ہر گووین نے شکھوں کو شینک شکتی میں پریورتید کیا گروہ ہر گووین نے کسمیر میں ایک نیا نگر بسایا اس نگر کا نام تھا کیرت پور نگر اب بھارت کا مگل باسطہ تھا سا جہاں سا جہاں اور ہر گووین میں تھوڑا سی تنہ تنہی پیدا ہوئی حالان کی دونوں میں یود نہیں ہوا لیکن تھوڑا سنگش ہوا سنگش کے کیا قارن تھے سننا ایک بات مگل سینہ جنگلوں میں سکار کرنے کے لئے گئی ہوئی تھی سا جہاں کا ایک پیریا بات اڑا اور اڑ کر گروہ کے کھیمے میں چلا گیا تو مگل سینہ نے ہر گووین سے کہا یہ ساجہ کا بات ہے بات ہمیں واپس دو تو گروہ ہر گووین نے کہا میں کیسے مانوں کی یہ ساجہ کا بات ہے یہ تو آقا سے اڑتا ہوا آیا میرے پاس آ کر بیٹھ گیا میں آپ کو بات دینے مانا نہیں ہوں اس سے دونوں پکسوں میں تھوڑا تھوڑا تنہ تنی پیدا ہوئی تنہ تنی کا دوسرا قارن تھا گروہ ہر گووین کا ایک ڈاکو ششے تھا اس ڈاکو ششے نے کیا کیا مگل استبل سے دو بڑیا گوڑے چُرائے اور ان گھوڑوں کو چُرہ کر گروہ کو بھینڈ کر دیا تو ساجہ کے سینکون نے کہا یہ گوڑے ہمارے ہیں یہ آپ کے پاس کان سے آئے گروہ نے کہا تو مجھے اپہار دیکھے گیا اور میں کیسے مانوں کیا گوڑے مگل استبل کے ہیں اس بات کو لے کر دونوں پکسوں میں تھوڑا تھوڑی تنہ تنی پیدا ہوئی یہ تھا پیرے ویدیارتیوں شکھوں کے گروہ اس کے پاسچار پیرے ویدیارتیوں ہر گوڑن کی مرتیوں کے پاسچار اگلے شکھ گروہ بنے رام رائے اگلے گروہ کا نام یاد اکھنا رام رائے جس ہمیں شکھ گروہ رام رائے بنے اس سمیں اورنجے اور اس کے بھائی دارہ شکھوں کے بھی مگل ساسک بننے کے لئے سنگر چل رہا تھا دونوں بھائی آپس میں لٹنے تھے اور اسی دوران دارہ شکھوں گروہ رام رائے کے پاس گیا اور رام رائے سے اورنجے ملاقات کی کسی پرکار کی سہتہ نہیں مانگی اورنجے پورت اپچاری ملاقات کی ملاقات کرنے کے بعد دارہ شکھوں آگے چلا گیا اترا دیکار یود میں اورنجے بھیجے ہوا اور اب بھارت کا مگل ساسک کون بنا اورنجے اورنجے نے گروہ رام رائے سے کہا اے رام رائے آپ نے میرے بھائی دارہ شکھوں سے ملاقات کی تھی اس کی مدد ہی تھی نا رام رائے نے کہا میں نے کوئی مدد نہیں کی وہ میرے پاس آیا میں نے اس سے اوفچاری بات چک کی اورنجے نے کہا غلط بات جو بھی آپ کو سمجھا نہ ہو میرے دربار میں آ کر سمجھاؤ رام رائے کو آدیس دیا آپ میرے آگرہ دربار میں آؤ ہے یا پھر میرے دلی دربار میں پہنچوا رام رائے نے رام رائے سویا اورنجے کے دربار میں نہیں گیا بلکہ اپنے پتر کو بھیجا تو جب اس کا پتر وہاں پر گیا تو اورنجے نے کیا کیا تو اورنجے نے کچھ گھیم کھیر کر اس کے پتر کو اپنی اور ملا لیا اس سے گروہ کافی ناراج ہوا بات ختم ہو گئی اس کے پسچت اگلا گروہ بنا گروہ ہر کسن گروہ ہر کسن جب گروہ بنا تو اورنجے نے گروہ ہر کسن کو اپنے پاس ملنے کے لئے بلیا لیکن بیچ راستے میں چیچچے گروہ ہر کسن کی مرتی ہو گئی ہے اور اس کے پسچا شکھوں کے نم میں گروہ بنے گروہ تیک بہدور شکھوں کے نم میں گروہ کون بنے گروہ تیک بہدور گروہ تیک بہدور نے اورنجے سے کہا اورنجے آپ بہت سارے ہندووں کو اسلام درم میں پریوتی کر رہے ہیں یہ بہت ہی غلط بات ہے یعنی میں نے کچھ مسلمانوں کو ہندو بنا لیا تو آپ کو تکلیپ آ جائے گی تو اورنجے آپ نے کہا چل بنا کچھ مسلمانوں کو ہندو بنا کے بتا گروہ نے کہا یہ بات ہے اور اسی سمیں گروہ تیک بہدور نے کچھ مسلمانوں کو ہندو درم میں پریورتی کیا اورنجے آپ اس سے ناراج ہوا گروہ تیک بہدور کو بندی بنایا اور بندی بنا کے اس سے جیل میں بند کر دیا اور اورنجے آپ نے کہا گروہ اب میں تجھے اسلام درم شکار کروں گا اورنجے آپ نے جیل میں گروہ تیک بہدور پر ام مانگے میں اتیا چار کیے بہت سارے اتیا چار کیے اسلام درم قبول کر اسلام درم قبول کر لیکن سچا پاتسہ ہے گروہ تیک بہدور نے ام مانگے میں اتیا چار سین کیے لیکن انہوں نے کبھی بھی اسلام درم شکار نہیں کیا اور انت میں اورنجے آپ نے اس کی ہندیا کر دی ایسے مہان گروہ تھے گروہ تیک بات شکھوں کے دستر اور انتیم گروہ بنے گروہ گووین سنگھ پیرے ویدیاتیوں گروہ گووین سنگھ نے 1699 میں یاد اکنا 1699 میں خاصہ پنت کی اسطحانہ کی سینکوں کو بڑے پیمانے پر سینک شکتی میں تبدیل کیا گروہ گووین سنگھ نے پرتیک شک سے کہا پرتیک شک کو اپنے پاس پاس چیزے رکھنا کمپل سری ہے کون کون سی پاس چیزے رکھنا کمپل سری ہے کیس کنگا کچ کچ مطلب جو اوپر ڈھٹتے ہیں اسے کہتے ہیں کچ تو کیس کنگا کچ کڑا اور کرپان پرتیک شک کو یہ پاس چیزے دھارن کرنا جروری ہے کس نے کہا گروہ گووین سنگھ نے کہا اور آج بھی پرتیک شک سمودے کا ویعتی ان پانچوں پویتر چیزوں گروہ گووین سنگھ پنج پیاروں کی استحقنا کی اور گروہ گووین سنگھ نے کہا جہاں بھی گروہ کے اپدیسوں کا پرچار پرسار کرنے کے لیے یہ پنج پیارے موجود ہوں گے تو سمجھ لو گروہ گووین سنگھ وہاں موجود ہیں گروہ گووین سنگھ اورنجیب سے ڈڑکر مقابلہ کیا اورنجیب سے اس نے یوٹ کیے آنندپور کا پرتم یود آنندپور کا دوسرا یود اور چکمور کا یود پیریا ویدیار کیوں گروہ گووین سنگھ اورنجیب سے یود کیے اس یود میں گروہ کے دو پتر ویر کا پوروک لڑتے ہوئے ویر گتی کو پراک ہوئے اورنجیب نے اس کے دو بیٹوں کو پکڑ لیا اور دو بیٹوں کو پکڑ کر دیوار میں جندہ چنوا گیا جب ان کے بیٹوں کو دیوار میں جندہ چنوایا جا رہا تھا اس سمیں پیرے ویدیار کیوں بڑا بھائی رو رہا تھا تو چھوٹے بھائی نے بڑے بھائی سے پوچھا بڑے بھائی آپ کیوں رو رہے ہیں تو بڑے بھائی نے کہا چھوٹے سے یہ چھوٹا میں تیرے پتا سمانوں اور بڑے بھائی کا کرتو یہ ہے وہ اپنے چھوٹے بھائی کی رکسہ کرے اور آج مجھے بڑی پیڑا ہو رہی ہے میں آپ کی رکسہ نہیں کروں گا اسی سمیں چھوٹا بھی رو نے لگا تو بڑے نے پوچھا چھوٹے بھائی آپ کیوں رو رہے ہو تو چھوٹے نے کہا چھوٹے کا یہ کرتو یہ ہے وہ اپنے بڑے پتا تولیب بھائی کی رکسہ کرے اور مجھے دکھ ہو رہا ہے آج میں آپ کی رکسہ نہیں کر سکتا اور دونوں بھائی گروہ بھائی گھائے جا رہے تھے اور دیکھتے دیکھتے اورنگ جیب نے دونوں پلتر چھوٹے بھائیوں کو دیوار میں جندہ چنوا دیا گروہ کے دو پتر سہی دوئے دو پتروں کو اورنگ جیب نے دیوار میں جندہ چنوا دیا لیکن پھر بھی گروہ گووین سنگ وچھلک نہیں ہوئے کنٹینیو اورنگ جیب سے سنگرش کرتے رہے اور پیریا ویدیار کیوں سترہ سو سات میں اورنگ جیب کی مرتیو ہوئی اور مرتیو سے پہلے گروہ گووین سنگ نے انہیں ایک پتر لکھا اس پتر کا نام تھا جفر نامہ جیسے پتر اورنگ جیب کے پاس پہنچا جفر نامہ پتر کو پڑھنے کے بعد اورنگ جیب نے گروہ کو ملنے کے لئے پڑھایا اور جب گروہ دکشن بھارت سے اورنگ جیب سے ملنے جارے تھے بیج مارک نے اسے سوچنا ملی کہ سترہ سو سانگ میں اورنگ جیب کی مرتیو ہو گئی اورنگ جیب کی مرتیو کے پاسچا اس کا بیٹا بادو سا پرتم موکن باسا بنا بادو سا پرتم اور گروہ گووین سنگ کے مطر وز سممند ہو گئے بادو سا پرتم نے گروہ گووین سنگ کو اپنا سینہ پتی بنایا دکشن بھارت کے سینک افیان پر بھیجا اسی سمیں ایک اپگان نے گروہ گوین سنگ پر چھوڑے سے وار کیا گووین سنگ بری طرح سے گائل ہوئے پھر کچھ سمیں پسچا جب گروہ گووین سنگ کو لگا میرا انتیم سمیں آ گیا اس سمیں گروہ گووین سنگ نے خود کو جلتی ہو چیتہ میں سمرپیر کر دیا اور اس پرکار گروہ گووین سنگ شکھوں کے دسوے اور انتیم گروہ تھے گروہ گووین سنگ نے گروہ کی پرمپرہ سمات کر دی اور گروہ گووین سن نے کہا شکھوں کا یہ جو پویتر گرند ہے آدھی گرند یاد اکھنا شکھوں کا پویتر گرند آدھی گرند کس نے لکھا شکھوں کا پویتر گرند آدھی گرند گروہ ارجون دیو نے سنکلیت کیا گروہ ارجون دیو جی نے لکھا اب گووین سن نے کہا شکھوں میں گروہ کی پرمپرہ سمات ہو جائے گی اور شکھوں کا یہ پویتر گرند ہے گروہ گرند سہے اب یہ پویتر گرند ہی گروہوں کا کام کرے گی اور آج بھی دیکھنا پیریا ویدیہ کیوں آج بھی شکھ سمپردہ میں جب کوئی دھارمک سمارو ہوتا ہے تو گروہ گرند سہے گروہ وانی کے روپ میں سامنے رگنی جاتی ہے ارثہ یہی گروہ کا کاریہ کر رہے ہیں اور شکھ سمودہ کے لوگ اپنے پویتر کاریہ اسے سکسی مان کر کرتے ہیں پیریا ویدیہ کیوں گروہ گوگن سن نے پرتیک سردار سے پرتیک سکھ سے کہا پرتیک سکھ اپنے نام کے پیچھے سیہ سطھ لگائے گا پرتیک سکھ اپنے نام کے پیچھے کیا لگائے گا سیہ سطھ لگائے گا اور پرتیک عورت اپنے نام کے پیچھے کور سطھ لگائے گی آپ نے بہت سر مہم سنوں گے پرمید کور، نمید کور، پیریا کور میلے آج بھی اپنے نام کے پیچھے کور اور پوروز اپنے نام کے تیچھے کیا لگاتے ہیں سیئے سبد لگاتے ہیں پیرے ویدیار کیوں یہ تھا سکھوں کے دس گروہ ہاں اتباد یاد اکھنا گروہ گولن سنگھ کا پیرے سیسے تھا بندہ بادور بندہ بادور کا واسطیب نام تھا لکشمندار اب انہوں نے سکھ دھرم کو آگے بڑھایا مغلوں سے سنگرس کیا لیکن سکھوں میں پمیتر گروہ دس گروہ ہوئے جس میں سے پمیتر گروہ کون تھے پمیتر گروہ سب سے ہالانگی ساڑھے گروہ پمیتر تھے لیکن پرتھن گروہ تھے گروہ نانا تھے اور دس سوے اور انتیم گروہ کون تھے گروہ گووین سنگھ یہ تھا پیرے ویدیار کیوں سکھ دھرم کے پمیتر دس گروہ انہوں نے کون کون سے کاریت کیے میں نے آپ کو اس کی وشتر جانکاری دے دی اب جاننے سے پہلے میں آپ سے ایک دو پرشنہ پوچھتا ہوں مجھے اس کا اتر جرور بتانا پرشنہ سنگھا ایک گروہ گووین سنگھ کی آتما قدھا کا کیا نام تھا پرشنہ سنگھا دو گروہ گووین سنگھ نے کون کون سے گرنٹوں کی رچنا کی یہ آپ مجھے بتا نا کل کے ادھیا میں یہ پرتھن مست کے ویدیارتیوں کے لیے کچھ نئی جانکاریا کچھ نئے اپڈیٹ لے کر آپ کے سامنے پرستوت ہوتا ہوں دھنیا وان دھنیا واندیا گروہ گروہ